بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی اہلہی والصلاة وعلى النبی جل مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وعلى اہلہی وصحبہی وبرک وسلم بابن بیانن نظری والدلیل امان شیرازی رحمت اللہ علیہ علم، ظن اور ان کے متعلقات کو بیان کرنے کے بعد اب نظر اور دلیل کو بیان فرما رہے ہیں نظر ینظرو ان نظرو کے معنی ہیں ایک تو معناتے ہیں دیکھنے کے رویت کے معنی اور دوسرا ہے نظر کے معنی غور و فکر کرنا فکر کے معنی ہوئے نظر یہاں نظر اپنے لغوی دوسرے معنی کی اعتبار سے یعنی فکر کے معنی نظر کہتے ہیں وَالْفِكْرُ فِي حَالِ الْمُنْزُورْ فِي وَهُوَ تَرِيقٌ الْمَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ اِذَا اُجِدَ بِي شُروع تھی یعنی احکام کے جاننے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے نظر اس لئے کہ دلائل میں غور و فکر کر کے احکام تک کی رسائی حاصل ہو جاتی ہے مسائل معلوم ہوتے ہیں احکام کے رسائی حاصل ہوتی ہے اور مسائل معلوم ہوتے ہیں تو اسے نظر کہتے ہیں وَالْفِكْرُ فِي حَالِ الْمَنْزُورْ فِي نظر کے تین ارکان ہیں ایک تو نظر دوسرا ہے ناظر اور تیسرا ہے منظور فی ناظر کہتے ہیں غور و فکر کرنے والے مجتہید کو مفتی کو جو دلائل میں غور و فکر کر کے احکام شریعہ نکلتے ہیں منظور فی جس دلیل میں غور و فکر کیا جائے اسے منظور فی کہتے ہیں جس کے ذریعے سے حکم تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے اور نظر جو ہے اس عمل کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں منظور فی کی حالت میں غور و فکر کرنے کا نام ہے نظر اور نظر جب اپنی شرائعہ کے ساتھ پائی جائے تو احکام شریعہ کی معریفت کا اور جاننے کا ایک بڑا ذریعہ ہے احکام شریعہ کے جاننے کا اور معریفت کا ایک ذریعہ ہے ادھا وجیدہ بھی شروع تھی اب نظر کے شرائعہ کیا ہیں آگے فصل میں جو ہے امام شیرازی رحمت اللہ کی علیہ ان شرائعہ کو بیان کر رہے ہیں تو ادھا وجیدہ بھی شروع تھی تین شرائع بیان کریں گے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ أَنْكَرَ النَّظَرَ بعض حضرات نے نظر کو ماننے سے ہی انکار کر دیا یہ کوئی اصل فقہ کی یا شریعی کیز نہیں ہے امام شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہادہ خطہ ہے یہ غلط ہے لَأَنَّ الْعِلْمَ يَحْصُلُ بِالْحُقْمِ عِنْدَ عُجُودِهِ اس لیے کہ نظر پائی جائے گی غروفگر کرنا پائے جائے گا تب ہی شریعی حکم کا علم حاصل ہوگا فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ تَرِيقُ اللَّهُ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نظر حکم شریعی کو معلوم کرنے کا ایک ذریعہ فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ تَرِيقُ اللَّهُ نظر یہ حکم شریعی کے جاننے کا اس کی معرفت کا ایک ذریعہ ہے مشریعی کی جاننے کا اور اس کی معرفت کا ایک ذریعہ ہے وَأَمَّا شُرُوتُهُ فَأَشْيَاهُ تو اہل سنت الجماعات نظر کو مانتے ہیں دلیل کو مانتے ہیں نظر کے تین شرائط نمبر ایک اَنْ يَكُونَ النَّاظِرُ كَامِلَ الْآلَتِي غورا فکر کرنے والا مجتہد مفتی مکمل صلاحیت کا حامل ہو ہمیں اس کے اندر غورا فکر کرنے کی صلاحیتیں پائے جاتی ہو اَنْ يَكُونَ النَّاظِرُ كَامِلَ الْآلَتِي بابو صفت المفتی والمصطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط نے آئے گا علاما نذکرہو فی باب المفتی انشاء اللہ تعالی وثانی دوسری شرک ان یکون نذرہو فی دلیل اللہ فی شبہ دن تو ناظر مکمل صلاحیت کا حامل ہو قرآن سے واقف ہو حادث مبارکہ سے واقف ہو لغت عرب سے نحو سے سرف سے علم عربیہ سے واقف ہو اس کا غور فکر کرنے کا جو عمل ہو یہ دلیل کے اندر غور فکر کرے جیسے نماز کی فرضیت ثابت ہوتی ہے عقیم السلاح سے تو اس نے غور فکر کرے شبہ میں غور فکر نہ کرے جو کسی حکم کی دلیل نہیں ہے وہاں پر غور فکر نہ کرے اور تیسری شرط ہے ان یستو فی شروط الدلیل کہ دلیل کے شرائط کا وہ لحاظ رکھے دلیل کے شرائط کا لحاظ رکھے اور ہر ایک کو اس کے مرتبے کے مطابق ترطیب دے دے جس کو مقدم کرنا جس کو آگے لانا ضروری ہے اس کو آگے لائے اور جس کو مؤخر کرنا ضروری ہے اس کو بعد میں لائے جس کو مقدم کرنا ضروری ہے اس کو مؤخر کرے ترطیب کے مطابق غور فکر کرنے کا عمل ہونا چاہیے یہ تیسری شرط ہے جیسے دیکھئے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی چھٹے پارے سورہ مائدہ چوری اور سریقے کی حد اور اس کی سزا بیان کی پچھور مرد ہوئے عورتوں کے ہاتھ کو پاتا جائے وَالسَّادِقُوا وَالسَّادِقَتُوا فَقْتَعُوا عَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالَ مِلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعْزِزًا کہ چور اور چورنی کے ہاتھوں کو کاتا جائے گا یہ حکم اللہ تعالی نے بیان کیا یہ ان کے کیے کی سزا ہے جو اللہ کی طرف سے متعین ہے لیکن کیا کوئی کہیں بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کو کاتا جائے گا کوئی بھی کات سکتا ہے ایسا تو نہیں ہے اس کے اصول ہیں شرائط ہیں ذابطے ہیں ان کا لحاظ رکھنا ہے کہ میں کتنا مال چوری کرے تو کہاں چوری کرے تو اور کاتنے کا اختیار کس کو اس کی پوری معلومات ہونا ضروری ہے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ بھئی یہ چوری ہوئی کہاں پر ہاتھ وہاں پر کاتے جائیں گے جہاں پر اسلامی مملکت ہو حاکم مسلمان ہو تو اسے شریح حدود کے نافذ کرنے کا اختیار ہوتا ہے یا اس کے توسط سے قادی کو اختیار ہوتا ہے تو شرعی نظام ہو شریح حکومت تو وہاں یہ سزا نافذ ہوں ہمارے بھارت میں جو جمہوری ملک ہے وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ یہ سزا نہیں ہی جرم کی تو یہاں پر یہ سزا نافذ نہیں ہوگی پہلی چیز یہ ہے دوسری چیز کتنی مقدار مال چوڑی کیا اسے وہ دیکھا جائے اسلامی مملکت اگر ہے تو دوسری شرط اب دیکھی جائے گی کہ کتنی مقدار مال چوڑی کیا اگر اس نے ربعہ دینار یعنی دینار کا چوتھا ہے اس دینار سونے کی سکھے کو اس وقت کہتے تھے اور درہم چاندی کے سکھے کو کھا جاتا ہے تو ربعہ دینار اگر چوڑی کیا ہے تو ہاتھ کو کٹا جائے گا تیسری چیز دیکھی جاتی کہ کہاں سے چوڑی کیا ہے ہر چیز کے مفاظت کا ایک حرز ہوتا ہے جگہ ہوتی ہے اگر جیسے روپیوں پیسوں اور سونا چاندی زیورات کے رکھنے کی جگہ علماری صندوق ہے وہاں سے چوڑی کیا ہے تو دہر سے بات ہے ہاتھ کٹا جائے گا اب کسی نے اپنا مال باہر لاکر دکھ دیا گھر کے وہاں سے کسی نے لے لیا تو پھر چور کے ہاتھ کو کٹا نہیں جائے اور چوتھی شرط دیکھی جاتی ہے کہ کیا چور کو مارے مسروق میں اپنی ملکیت کا شبہ ہے مثلا دو آدمی شرکت کے اعتبار سے پارٹنرسپ کے اعتبار سے بزنس کر رہے تھے ایک پارٹنر نے دوسرے پارٹنر کے ساتھ دھوکہ کیا زید نے عمر کے ساتھ مال لے دھوکہ کیا عمر کو یہ لگا کہ زید کے پاس جو یہ زیورات ہے جو اسی شرکت کے مال سے کھری دے ہوئے جو اس نے میرے ساتھ غبر کیا وہ اس نے موقع پا کر اڑا لی تو ظاہر سی بات ہے کہ اب عمر کے ہاتھ کو کٹا نہیں جائے یا جو ہے زید نے عمر سے ایک لاکھ کا قرضہ لیا دے نہیں رہا ہے مدد گزر گئی بار بار متنبع کرنے کے باوجود دے نہیں رہا ہے تو زید کی مان لو کو یہ گاڑی اس کے شیڑ میں کھڑی ہے عمر وہ گاڑی وہاں سے دے آئے چکے سے سٹارٹ ہو گیا رکھر کے تو ایسی صورت میں یہ چوری کی وجہ سے جو ہے ہاتھ کو کٹا نہیں جائے گا اس لئے کہ چور کو مال مسروک میں اپنی ملکیت کا شبہ ہے تو ترتیبوار یہ چیزیں دیکھی جائے گی سب سے پہلے دیکھا جائے گا چوری ہوئی کہاں اسلامی مملکت ہے یا غیر اسلامی مملکت ہے دوسری چیز مرکدار تیسری چیز کہاں سے چوری کی ہے مقام جگہ موزہ اور تیسری چوتی چیز دیکھی جائے گی تو چور کو مال مسروک میں کیا ملکیت کا شبہ ہے یا نہیں یہ چیزیں دیکھی جائے گی یہ نظر کے شرائط ہیں کہ ناظر مکمل صلاحیت کا حامل ہو نظر دلیل میں ہو شبہ میں نہ ہو اور تیسری شرط یہ ہے کہ دلیل کے شرائط کا لحاظ رکھے اس میں اچھی طریقے سے غور و فکر کرے یہ ساری چیزوں کا خیال دھیان یہ رکھنا جو ہے ضروری ہے تو نظر شریح حکم تک پہنچنے کا ذریعہ بنے گی اور اس سے جو فوائد حاصل ہو گئے کہ شریح دلائل کے اندر غور و فکر کریں گے تو حکم تک انسان کو رسائی حاصل ہو جائے گی تو وہ اسی ذریعے سے معلوم ہوگا اسی طریقے سے پتا چلے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور صلحیت نصیب فرمات و آخر دعوانا الحمدللہ